اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ون فور امت دوستو ہم نے اپنے چینل کا ٹوپک چینڈ کر رکھا ہے پہلے ہم اس چینل پر کچھ اسلامی واقعیات کچھ وظائف اور کچھ نام کی ویڈیو بگرہ ڈالا کرتے تھے لیکن اس پور فطم دہور میں محول ایسا چل رہا ہے شوشل میڈیا پر گودی میڈیا پر جہاں آپ دیکھیں وہاں پر مسلم ایک خاص سبقہ ہے جس کو ہر طرح کیسے فسایا جا رہا ہے اور یہ جو ویڈیو ہونے والی ہے آپ دیکھیں ایسی بے شمار فیک آئی ڈی جو کہ دنگائیوں نے مسلم لڑکیوں کو فسانی کے لیے تیار کر رکھی ہیں جو آپ سے پہلے تو اسلام کی تعریف کریں گے پھر محبت کا دعویٰ پھر شادی کا وعدہ کر آپ کا استعمال کریں گے جب آپ مجبور ہو جائیں گے تو یا تو آپ کو بیچ دیں گے یا آپ سے شادی کر موت کے گھاٹ اتار دیں گے تو یہ رہا ایکزامپل آپ کے سامنے ہے جو کہ اسکرین ڈیکارڈنگ ویڈیو ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنے جاننے والوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہماری مسلم بہنیں جو ایک خاص سمودائے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے آپ کی حفاظت کر سکیں میرے بھائیوں اور بہنوں دیکھیں یہ آئی ڈیو یہ اسکرین ڈیکارڈنگ ہے جو کہ فیس بک پر زہرہ رزبی کے نام سے ہے آپ اس میں دیکھئے کہ اس نے ایڈریز دیا ہوا ہے کانپور اتر پردیش کا اور اس میں انہوں نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کرو گے بتائیے تو اس طرح سے یہ لوگ یہ دنگائی جو ہیں یہ غیر مسلم لوگ جو ہیں یہ لڑکیوں کے نام سے آئی ڈیو بنا رہے ہیں اس نے کہا کیسے تو اس نے بولا کہ یہ کریں گے کی نہیں ہم سے تو اس نے پوچھا کہ کس کے ساتھ پہلے یہ بتاؤ اس نے بولا کہ میرے ساتھ تو ادھر سے جو بندہ ہے اس نے بولا کہ آپ کریئر نیم کیا ہے اس نے بولا آساد یعنی آساد مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں تو ادھر سے جو پہلا سوال کیا اس نے کہا کہ نماز پڑھتے ہو تو اس نے کہا پانچ وقت کی الحمدللہ یعنی بات کرنے کا طریقہ دیکھیے ایسا بات کرنے سے لگے گا ہی نہیں کہ یہ مسلم ہے کہ نون مسلم ہے تو ادھر سے جو سوال کیا ہے اس نے کہا کہ ویتر کس نماز میں پڑھے جاتے ہیں تو اس نے کہا ویتر کیا ہے مطلب اب آپ یہ بتائیں کہ کوئی اگر مسلم ہوگا تو اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ویتر کیا ہے کہ ویتر کیا نہیں ہے پھر اس نے یہ پوچھا کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکھاتیں ہوتی ہیں تو ادھر سے جو جواب آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ عشاء کی نماز میں چار رکھاتیں ہوتی ہیں اب بتائیں اس نے عشاء کی نماز میں چار رکھاتیں بتائیں تو اس نے کہا کہ سچ بتائیں کہ آپ ہندو ہیں کہ نہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان ہوں مجھے پھر اس نے دیکھی چالا کی ایک سوال کیا کہ مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن آپ سچ بتاؤ تو اس نے کہا پھر بھی کہا کہ نہیں میں مسلمان ہی ہوں اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے رسول ہیں تو سامنے والے بندے نے بولا بس کرو تو اس نے کہا کریں گے کہ نہیں یہ بتا یہ شادید اس نے کہا نہیں اس نے کہا اوکے بھائے بلوگ کر دو تو ادھر سے جو جواب آیا اس نے کہا کہ جیسے یہ نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھ جاتی اس نے کہا کون کرے گا تو اب یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اوکے بلوگ کر دیجئے میں ایک ہندو ہوں تو اس نے پوچھا کہ آپ کا ریال نیم کیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ پریم ہے تو اس نے کہا پورا نام بتاؤ تو کہہ رہا ہے کہ پریم سنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ کیوں بولا کہ میں نکاح کرو گی میرے ساتھ تو اس نے کہا میرے ساتھ پیار کرو گی اس نے کہا کیوں کہا بہت خوش رکھیں گے تم کو اس نے کہا کیسے کہ آپ جی ایف تو بنیئے پھر بتائیں گے کیسے تو اس نے کہا کہ ہندو میں لڑکے نہیں ہیں تو اس نے کہا مسلمان میں بات الگ ہے تو اس نے کہا کیوں ایسا کیا ہے تو اس نے کہا بہت مسا آتا ہے اس نے کہا وہ کیسے اس نے کہا آپ اپنا موبائل نمبر دیجئے اس نے کہا کیوں تو اب یہ دیکھے یہ کہہ رہا ہے کہ دیجئے گا تو نمبر تو اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا سوچ لے بہت مسائے گا تو اس نے کہا تیرے گھر میں ماں بہن نہیں ہے تو اب دیکھئے کتنا بڑا بے شرم ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ہے نا لیکن مسلمان نہیں ہے نا تو اب آپ لوگ ان کی سوچ کا ذرا مظاہرہ کریں کہ ان کی سوچ کتنی خطرناک ہے کتنی کٹربادی سوچ ہے تو میری مسلم ماہیں بہنیں جو بھی شوشل میڈیا کا یوز کرتی ہیں وہ فریڈ نہ بنائیں اگر وہ شوشل میڈیا کا یوز کرتی ہیں تو کسی غیر آئیڈیا کی ریکویشٹ ایکسپ نہ کریں اپنی فیملی ممبر کے علاوہ کسی کے آئیڈیا کسی کے ریکویشٹ ایکسپ نہ کریں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھیڑیے گھوم رہے ہیں کھال پہنے ہوئے بھیڑیے گھوم رہے ہیں جو کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو بدنام کرنے کے لئے آپ کی عزت تارتار کرنے کے لئے آپ کے فیملی کو بدنام کرنے کے لئے ایک ان کا مشن ہے آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ